اگر خواب مرزا دیکھے تو ٹھیک اور اگر غیر مرزا دیکھے تو غلط وائزن خواب میں مرزا نظر آ جائے تو ٹھیک اور مرزا کے علاوہ کوئی ہو تو خود مرزا اس کی دھولائی کر دے گا پھر خواہ تارک جمیل صاحب کا اپنے فوج شدہ بیٹے سے متعلق خواب ہو یا مقلدین کا اپنے اپنے اماموں بابوں کے بارے میں خواب ہو مرزا کسی کو نہیں چھوڑے گا چن چن کے ویڈیو بنائے گا خوب مال بکے گا اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جسے مرزا کے ویڈیو گرافر آپریٹر نے ہی اپلوڈ کیا جو ریکارڈنگ مین ہے اس نے ریکارڈنگ بھی وہاں کی ہے جو مرزا کا ریکارڈنگ روم ہے بیک گراؤنڈ میں مرزا کا اپنا ریکارڈنگ روم اور ویڈیو جو اپلوڈ ہو رہی ہے وہ ایک خواب سے متعلق ہے مرزا کا ایک فالور ہے جو خواب سناتا ہے کہ میں خواب میں جہلم اکیڈمی آتا ہوں ادھر علی بھائی کی کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے پیچھے سے مرزا جہلمی آتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں ہیں تو آپ کی کرسی پہ کون بیٹھا ہے تو مرزا بتاتا ہے کہ میری کرسی پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اب یہ تو اللہ جانے کے جو سنا رہا ہے واقعی اس نے خواب میں دیکھا یا نہیں اور پھر یہ بھی بالکل الگ موضوع ہے کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں شیطان لئین ہرگز نہیں آسکتا مگر کسی حدیث میں یہ نہیں کہ شیطان جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کسی اور کی شکل میں آ کر کس بیانی تو کر سکتا ہے لہذا اس خواب کو ایک ایسے شخص کی طرف سے ریکارڈ کرنا جو مرزا کی ریکارڈنگ میں یہ اپلوڈ کر چکا ہے کہ امتیوں کے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے سچ ہوتا ہے اور امتی کا خواب دین میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسے کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا یا جھوٹے کو سچا یا سچے کو جھوٹا قرار دیا جا سکے ایک شخص جس کی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنی ثابت ہے مخالفت ثابت ہے اس کے بارے میں خواب کے ذریعے سے یہ دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کی خرسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور وہ بھی وہ طریقہ جس کی مرزہ خود ہمیشہ مضمت کرتا رہا اور اس حوالے سے کسی کو نہ چھوڑا نہ ہی ایک باپ کا اپنے خود شدہ بیٹے سے متعلق خواب یا کسی مقلد کا اپنے امام اور اپنے فرقے کے بارے میں خواب کسی کو نہ مذہبی نہ جذباتی کسی لحاظ سے کوئی رہایت نہ دی اور نہیں دینی چاہیے مگر اب یہ کیا ہوا کل قلب یعودو فی قیئی یہ تو اپنے کیے کو چاٹنا ہے اس وقت جب مرزہ کے دعوے محققین نے جھوٹے ثابت کر دیے جب قذاب ثابت ہو چکا تو اب خوابوں کے سہارے اپنی ساخت کو بچایا جا رہا ہے خود کو سہارا دینے کے لیے اپنے چیلوں کو خوش کرنے اور ان کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں ایسے خواب الگ سے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں جبکہ اب تک مرزہ خود ایسے خوابوں کا رد کرتا رہا سوچیں کہ اگر یہی خواب بریل بھی اپنے امام کے بارے میں دیکھتے کہ وہ ہماری کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس آ چکے ہیں یا اسی طرح دیوبندی اپنے پوائنٹ اف ویوز کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کوئی خواب سناتے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یا آپ کی آمد ہو تو مرزہ کیسے ہس ہس کے اپنی ویڈیوز میں ان کا مزاک اڑاتا مگر اب دوسروں کے خوابوں کا مزاک اڑانے والا خوابوں کے ذریعے سے اپنا سچا ہونا ثابت کر رہا ہے بابا بابا کر دینی میں آپ پہ ہی بابا ہوئی نا